پڑھ رہے ہیں جناب اور ازان کا جواب نہیں دے رہے ہیں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک نمازی اللہ کی محبت نہیں سیخا رشتے دار آگئے ارے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے ہیں نماز تو پڑھتے ہی رہے ہیں آج تو آپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے کہاں سے دیکھ لیا آپ کی خدمت کرنا عبادت ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کو بھی بغل میں پکڑ کر نماز بھی لے جاؤں چھت دوسری بار یہ بھی اس کی خدمت میں پہلی دبا سنی ہمارے یہاں ایسا بہت ہو چکا ہے بیان میں آنا تھا میں بالکل تیار تھا مہمان آگئے اس لیے ان کے بعد بیٹھنا پڑ گیا حضرت نے فرمایا ان کو بھی بیان میں لے آو اب سنیے مثالوں کے لئے بات کی حضرت رہنطلہ آلے تھے فرمایا اب سنو دلیل سنو مثال سنو سمجھایا فرمایا کہ کوئی delegation آ گیا کوئی party آ گئی کوئی container کے order کی بات چل رہی ہے نماز نہیں چھوڑا نماز کو چھوڑ دیا party بیٹھی دیئے وہاں رشتہ دار آئے تو نماز کو چھوڑ دیا دیانت کو چھوڑ دیا حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا بھی client آپ کے دفتر میں آپ کا انظار کر رہا ہو اور اس وقت اگر رشتہ دار آ جائیں پھر آپ کیا کریں گے آگے یہ سنتے رہے ہیں نازیب نہیں غریب کیے فرمایا کیا کرو گے نہیں جاؤ گے کہیں گے آپ آپ تو رشتہ دار ہیں مہمان ہیں آپ سے بڑا رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ ایسا کرو میرے ساتھ چلو اور سے سنتے رہنا اس کو ٹکسٹائز سکتا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلو وہاں بیٹھ کر چاہے پینگے کھانا کھینگے میں نبتا لوں گا کھام جب تک آپ کو ناویل دیتوں گا پڑھتے ہو تو حضرت نے فرمایا جب بیان کے لیے یا نماز کے لیے آپ کے پاس کوئی آئے اس کو کیوں نہیں لے آتے ہو اس کو کیوں نہیں نماز کے لیے پکڑ کے لے آتے ہو اس کو دیکھ کر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا اور آپ سے اتنا نہیں ہوا تو مسجد میں لے رہا ہوں اور فرمایا اپنے دفتر میں کتابیں رکھوں حضرت والا رحمت اللہ نے اپنا نام تو نہیں لیا لیکن میتب اپنے شیخ کا نام یوں بک جانے من جانانے من سلطانے من جانے من جانانے من سلطانے من اے توہی ایمانے من اسلامے من اگر مجدد رحمت اللہ لے فرماتے سے جس کو اللہ اللہوں سے کچھ ملتا ہے نا یا ان کے غلاموں سے کچھ ملتا ہے تم اس کے اندر اس کی قدر اور محبت بڑھتی ہے وہ بات سمجھ گئے نماز کی بیان کی بات بھی سمجھ گئے کہ کسی کے لیے ہم جماعت کی نماز نہیں ٹھوڑیں گے بیانات کے لیے بھی مہمانوں کو بھی ساتھ گئے ہیں بیان کے لیے وہ ابھی آپ کو دعائیں دیں ان کو کتا دیں دیں شیدیاں دیں ان کو ایک اپنے کسٹمر کے لیے آیا ہوا ہو تو رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ آپ تو مہمان تو نعمت ہے ہمارے ہاتھوں بھی تھندک ہے لیکن بات یہ کہ آپ سے بھی بڑا ایک پاور فول میرے دفتر میں ابھی آنے والا ہے میرا وہاں ٹائم ہے میں مجبور ہوں یا تو اب میرے ساتھ چلو یا پھر کبھی اور ملیں گے اور نماز کے لیے نہیں ملتے ہوں ہمارے دوست جہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر ملک میں جاتے رہتے ہیں نماز کے وقت اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مجد نزدیک نہ ہو کیونکہ کفرستان ہوتا ہے مجد نزدیک نہ ہو نماز میں ابھی وقت ہو اور ان کو پتا ہے کہ میں ہوتل کوج جاؤں گا تو تو ٹھیک ہے ورنہ مجدد یا کوئی ایسا وقت ہو اپنی نماز عطا کرتے ہیں تاش کہ اللہ ہمارے دل کا ہمارا سینہ بھی کھول دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے